سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel پتھروں کے بارے میں جو مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اور آج ہی کلوز کر کے اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ ہم ذکر کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر نقش کیا تھے اور وہ کون سا کلمہ ان انگوٹھیوں پر لکھتے تھے مرجان پتھر ہے یا لکڑی مرجان کے بارے میں بھی سوال ہوا ہے کہ آپ مرجان کے بارے میں بتائیں تو مرجان جو ہے وہ بھی ایک پتھر ہے لکڑی نہیں ہے یہ سمندر میں پیدا ہونے والا پتھر ہے جو زندہ ہے بڑھتا رہتا ہے اور اس کے انشاء اللہ ہم تصویر بھی ڈال دیں گے ہے یہ شکل اس کی لکڑی کی طرح بڑھتا بھی ہے اسی طرح جیسے یہ لکڑی بار رہی ہو لیکن یہ پتھر ہے یہ لکڑی نہیں ہے پتھر ہے اور یہ ہر سمندر میں نہیں ہوتا یہ خاص ٹیمپریچر میں ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو یہ اس پانی میں پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے اور اس کے مختلف رنگ ہیں مختلف اس کے قسمیں ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ سرخ مرجان ہے جس کا کلر بلکل بلڈ کی طرح خون کی طرح ہوتا ہے اصلی اور نقلی میں فارق کیا ہے مرجان بہت ہی قیمتی پتھر ہے آسانی سے نہیں ملے گا اس کی مکمل پیور آپ کو انگوٹھی بڑا پتھر نہیں میسر ہوگا لکڑی کی طرح ملے گا اگر آپ کو مل بھی جائے انگوٹھی کی طرح تو اس میں ہلکے سے سراخ کی طرح دھبے بھی ہوں گے اگر پیور ہے تو وہ پالش شدہ ہوگا ممکن ہے مرجان ہو لیکن جو پیور پالش شدہ پتھر آپ کو ملتا ہے یا آپ کو تسبیح ملتی ہے تو وہ عام آپ دو چار ہزار پی میں اگر لیتے ہیں تو وہ اصلی نہیں ہے وہ نقلی شمار ہوگی آپ اس کو اگر کسی نے لیا ہوا ہے دو چار سو رپے میں پانچ سو رپے ہزار پی میں تو وہ اس کو توڑ کے دیکھے تو اس سے پلاسٹک اور پلین چیز نکلے گی مرجان ایسے نہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ اور وہ لکڑی ہی کی طرح اس کے اندر اس کی ایسی ساخت ہے کہ وہ لکڑی ہی کی طرح لیکن ہے وہ پتھر تو یہ بہت قیمتی ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈالروں میں قیمت ہوتی ہے عالمی سطح پہ یا عام طور پہ ایسے بازاروں میں جو مل رہے ہیں یا سٹالز پہ یا آپ آن لینڈ شاپنگ کرتے ہیں تو مرجان آپ کو چند سو روپے میں جو ملتا ہے وہ اصلی مرجان نہیں ہوتا مرجان کی اہمیت کا آپ اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے اللہ نے مرجان کا ذکر کیا ہے لو لو کا ذکر کیا ہے اسی طرح یاکود کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں اس کا ذکر موجود ہے کہ لو لو والمرجان لو لو یعنی موتی بھی سمندر میں ہوتا ہے خداوند کریم نے ہر جگہ پہ ہمیں ہیرے اور جوائرات سے نوازہ ہے چاہے پہاڑوں سے ہوں سمندر سے ہوں ہمیں ہر چیز اللہ نے عطا کر دی ہے لو لو یعنی موتی وہ بھی سمندر کا ایک جانور ہے اس کے جسم کے اندر سے یہ پیدا ہوتا ہے اور موتی جو اصلی موتی ہے اس کی بھی سینکڑوں ڈالڑوں میں قیمت ہوتی ہے عام طور پر آپ کو اصلی موتی میسر نہیں ہوتا چند ہزار روپے میں آپ اس کو نہیں خرید سکتے مرجان کی اہمیت بھی ہے پاز علماء نے زکر کی ہے کہ مرجان کی اہمیت ہے اور اسی طرح ممکن ہے کہ چند روایات بھی اس پر تلاش کر لی جائیں اور اس کی اہمیت پر ہم کیونکہ یہ ہیرے جوائرات میں سے ہے اسی طرح آپ کے پاس زرکون ہے زرکون بھی ہیرے جوائرات میں سے ہے یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے زیورات میں سے ہیں آپ کے جوائرات میں سے ہیں زرکون بھی ایسے ہے جیسے آپ کے پاس ایک قیمتی پتھر ہے اور یہ اس طرح جیسے ہیرے کی تراش جیس طرح ہوتی ہے اسی طرح ذرکون کی بھی تراش ہوتی ہے اور لو لو کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں زمورد کی بھی ہم اہمیت بتا چکے ہیں کہ زمورد یہ ہم یاکوت والے پتھر میں ذکر کر چکے ہیں کہ زمورد کی کیا اہمیت ہے یہ پریشانیوں میں اور تکالیف میں انسان کو مبتلا نہیں ہونے دیتا اور زمورد اس سے نکالتا ہے یہ ان تمام کے اگر آپ فضائل ملا لیں تو آپ اگر آپ نے اکیق یاکوت فیروزہ اور حدید حجر سینی پہنا ہوا ہے تو آپ تمام سیکڑوں قسمیں ہیں پتھروں کی جن کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کور نہیں کر سکتے مشکل ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اکیق یمنی پہنے ساتھ میں یاکوت رکھیں فیروزہ رکھیں حدید رکھیں کیونکہ مولا امیر قینات بھی یہی چار انگوٹھیاں اور پتھر پہنتے تھے اکیق یاکوت فیروزہ اور حدید حدید ہم صاحب کا ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں اس کی فضیلت بھی کہ آپ کو دشمن سے بچاتا ہے حدید کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں تو یہ جتنے بھی پتھر ہیں ٹھیک ہے ان کی اہمیت ہے اور اہلے جو فن ہیں ان کے وہ آپ کو اس کی اہمیت بتائیں گے لیکن ان پتھروں کی فیروزہ، اکیق یاکوت، حدید کی اتنی کسرت سے روایات ہیں اور ان کے فضائل ہیں کہ یہ تمام پتھر اکٹھے ہو کے بھی ایک اکیق اور یاکوت اور فیروزہ میں سما جہن کی فضیلت زمورت کے بارے میں بھی روایت موجود ہے اب باقی پتھروں کا ذکر ہے اس لیے ہم ضروری نہیں سمجھتے آج ہم اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہیں ایک ویڈیو اور بنے گی جس میں ہم بتائیں گے کہ نقش کیا ہیں اور باقی ہم انشاءاللہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے اہم ترین پتھر ہیں وہ وہی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام زیادہ استعمال کرتے تھے ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے آگے ہم نقش کا بھی ذکر کر دیں گے ان کی ہم تمام تفصیلات بتا چکے ہیں باقی پتھر ہیں ان کی قیمت ہے بہت مہگے بھی ہیں جس طرح اوپل ہے باقی ہیں لیکن ان کو پہننا ضروری نہیں ہے اگر آپ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیق پہنے آسانی سے اچھی قیمت میں مناسب سستہ مل جاتا ہے یاکوت بھی ایک مناسب قیمت میں آپ کو یعنی کہ آپ کم خرچ میں زیادہ فضائل سمیٹ سکتے ہیں باقی جو سو دو سو چار سو روپے میں یاکوت خریدتے ہیں یا مثلا کہ یہ پتھر خریدتے ہیں یہ پتھر دو چین سو چار سو روپے میں نہیں ملنے والے دور نجاف آپ کو ممکن ہے دو چار سو روپے میں مل جائے اس کی بھی ہم تفصیل بتا چکے ہیں یاکوت آپ کو دو چار سو روپے میں ملنے والا نہیں ہے اسی طرح اکیق اصلی دو تین سو روپے میں آپ کو ملنے والا نہیں ہے اسی طرح فیروزہ اصلی آپ کو دو تین سو روپے میں ملنے والا نہیں ہے فیروزہ ہوگا ممکن ہے وہ اکیق بھی ہوگا لیکن وہ نہیں ہوگا جو ایک میعار ہے اس پتھر کا آپ کو کاپی ملے ممکن ہے کیونکہ ہر چیز کی ہر پتھر کی ہر جواہرات کی کاپی تیار ہو رہی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اصلی لاغ رہا ہوں آپ کو تو آپ کہیں گے کہ آپ اصلی نقلی کی پہچان کیسے کریں وہ ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیشے اور پتھر میں آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں پتھر میں آپ پھر اعتماد کریں گے جن سے خریدیں گے باعتماد شخصیت سے لینا چاہیے تاکہ آپ اسے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکے ایک سوال جو پیشلی ویڈیوز میں زیادہ کیا گیا کہ کیا ہر پتھر ہر شخص پہن سکتا ہے یا نہیں جی ہر پتھر ہر شخص پہن سکتا ہے ستاروں کے ساتھ میچ کرنا نام کے ساتھ میچ کرنا ضروری نہیں ہے نہ ہی یہ کہیں روایات میں ہے کہ آپ ستاروں کے علم کو لیں اور اس کے ساتھ اپنے نام کو میچ کریں اور اس کے ساتھ اپنے آپ اوڑنے بچھونے کو میچ کریں یہ کہیں نہیں آپ سارے پتھر بھی پہن سکتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میچ نہیں ہو رہا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں راس نہیں آ رہا ایسا شاز و نادر ہے کہ ممکن ہے اس کی جو پاور ہے پتھر کی وہ آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ بھی سوال ہوئے مثلا ممکن ہے آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا تیز ہو جائے بہت زیادہ نقصان نہیں دے گا پتھر نقصان نہیں دیتے فیدہ دیتے ہیں معمولی آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے یا ایسا کوئی آپ کو پرابلم فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں کوئی دوسرا پتھر پیان لیں لیکن اقیق جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں پاورفل ہے یاکوت ہے وہ بھی پاورفل ہے ممکن ہے ان یاکوت کیونکہ نیلم بھی اور پکھراج بھی یاکوت کی قسموں میں ہیں پاسیبل ہے کہ یہ آپ کو راس نہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں یہ ایک دو فیصد چانس ہے سو فیصد میں سے باقی یہ پتھر فیدہ دیتے ہیں اور ان کی روایات ہم ذکر کر چکے ہیں پتھر زندہ ہے یا نہیں ہے پتھر زندہ ہے بالکل جس طرح ہم مرجان کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں یہ بڑھتا رہتا ہے سمندر میں اور مرجان کے بارے میں ہم نے بتایا ہر سمندر میں نہیں ہوتا بڑھتا ہے لیکن یہ بہت شاز و نادر پانیوں میں ہے سمندروں میں ہے اور اس کی اگر تیمپریچر کام یا زیادہ ہو یا اس پر اثرات ہو تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کی رنگہ تبدیل ہو جاتی ہے سفید ہو جاتا ہے جو سفید مرجان ہے وہ ڈیڈ مرجان ہے جو سرخ مرجان ہے بنفسجی ہے دیگر قسمیں ہیں اس کی تو اس کی یعنی کہ وہ بھی مرجان ہے لیکن زیادہ اہمیت اس سرخ مرجان کی ہے اگر آپ کو اصلی کہیں سے مل جاتا ہے تو باقی پتھر زندہ ہیں کیونکہ یہ اپنا رنگ بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنی شکلوں میں بھی تبدیلی لاتے ہیں اور یہ ذکر خدا میں بھی مصروف رہتے ہیں اور یہ نہیں مراد کہ ان کے اندر سانس آتی جاتی رہتی ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جو سانس نہیں لیتی ہیں لیکن حکم خدا سے وہ زندہ ہوتی ہے اور ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے والحمدللہ رب العالمين